اور ایک چیز ذہن میں رکھئے کہ اگر آپ کو شارٹ کٹ اختیار کرنا ہے ایک مقام ایک منزل پر جانا ہے سمجھئے آپ تو آپ کیا دیکھتے عموماً کیا دیکھتے میپ ڈال کر شارٹ کٹ کدھر ہے جہاں پر ٹریفک نہ ہو آدمی جل سے جل منزل پر پہنچ جائے کیسے ہو تو نیکیاں زیادہ ملے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق ہو اور گناہوں سے بچے دونوں طریقوں کو اختیار کرنے کے لئے شارٹ کٹ باوضو رہیے عادت بنا لیجئے ہمیشہ وضو کے ساتھ رہے اور اس بات کی بھی کوشش کیجئے کہ رات میں سونے سے پہلے بھی وضو کر لے تو خدا کی خسم وضو کی برکت سے اللہ تبارکو تعالی جیسا اللہ کا نام لیتے ہیں تو شیطان دور بھاگتا ہے وضو ایسا بہترین سپریچ وال سینیٹائزر ہے کہ وہاں پر شیطان نہیں آئے گا جب شیطان نہیں آئے گا تو گناہ کی طرف آدمی مائل نہیں ہوگا جب گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا تو خود با خود نیکیوں کی توفیق ملے گی تو وضو ایک ایسی بڑی دولت ہے کہ اس سے اسی لیے اسلاف کا طریقہ تھا کہ کبھی بھی بے وضو نہیں رہتے تھے ہمیشہ با وضو اگر ہم اپنے بزرگان دین کی سیرتوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ایک وضو سے پانچ پانچ نمازیں اور تحجد کی نماز بھی اسی وضو سے کرتے تھے کیوں ان کو سونا نہیں تھا کیوں ان کے بیو بچے نہیں تھے کیوں ان کو اور کچھ کھانا پینا نہیں تھا لیکن جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے اس مقصد میں لگے ہوئے تھے تو انسان کو جس چیز سے محبت جب ہو جاتی ہے تو محبت جب جنون بنتی ہے عشق بنتا ہے تو پھر اس کے بعد بڑی سے بڑی مشکل بھی اس کے سامنے دم توڑ دیتی ہے آسانیہ ہی آسانیہ نظر آتی ہیں تو یہ آزما کر دیکھئے عراجب المرجب کے مخدس مہینے میں نیکیوں میں برکت ملے شابان المعظم کی عظمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے رمضان المبارک کے مخدس مہینے کی عظمتوں برکتوں عبادتوں لذتوں کو پانا ہے تو عادت ڈال لیجئے وضو کے ساتھ رہنے کی